اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی غیلیت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم بنائیں گے چکن چینیز ویڈیٹیبل رول اس کا کیا طریقہ ہے کمرشل ریسی پی ہے تو ویورز ہم نے یہ لیا ہے دو سو چالیس انڈے لیا ہے ہم نے تو کمرشل ریسی پی ہے دھیان سے دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دو سو چالیس انڈے کو ہم نے اوال کر کے کٹ لیا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے تاکہ انڈوں کی گرمائش میں مثال اکثر خراب ہو جاتا ہے اسی سے آپ نے ہمیشہ اگاہ رہنا ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں اگلے پروسیس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے دو کلو گاجر اور چار کلو چکان لی ہم نے ریشے کی ہوئی اور پندرہ کلو ہم نے گوبی لی ہے اس میں ہم نے شامل کرنے ہیں کالی مرچ دو سو گرام دو سو گرام کالی مرچ شامل کرنے ہیں اب اس میں شامل کرنے ہیں کہ ہم نمک نمک ہم نے آئیوڈین کا نمک لیا ہے چینیز نمک نہیں ہے یہ ڈیوڈ سو گرام ہم یہ لیں گے پندرہ کلو گوبی کے اندر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ واضح طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کسی چیز کی اور کسی شک کی گنجائش نہ رہے اگر آپ نے چھوٹے سیٹر پہ بنانے ہیں تو آپ ہمیں کمرش بکس میں بتا سکتے ہیں تو میں انشاء اللہ آپ کی اگائی کروں گا مثال ہے ہم نے ڈال کر اس کو اچھی طرح پہلے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کر کے پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے انڈے جو دو سو چاریس انڈے ہم نے ابالے ہیں تو اسی کے لیے چینیز چکن واجیٹیبل رول کے لیے ہم نے ابالے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے کمرشل ریسپی ہے یہ آپ بہت ذہن نشین کریں ماشاء اللہ مسالہ جو ہے ہمارا کافی اب تک مکس ہو گیا آپ کو دکھاتے میں سمپل سا جو مکس ہو گیا اب اس پر جو شامل کریں گے انڈے بے کل زبردست اور آسان ریسپی ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے انشاء اللہ نئی نئی ویڈیو نئی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے جی تو ویورز اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے جو ہم نے ابال گئے رکھے ہیں انڈ سے ہم نے کٹر کے مدد سے اس کو کٹ لیا ہے اس کو ہم شامل کریں گے بوبی کے اندر اس کو مکس کر کے اچھی طرح ایک بڑے ٹری میں نکال لیں گے سب مثالے کو ہم نے اپنے بعد میں مکس کرنے تب پہلے انڈے آپ ملائیں گے تو انڈے ٹوٹ جائیں گے اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انڈے آپ نے آخر میں مکس کر کے مسالہ جو ہے آپ نے ٹری کے اندر نکال لینا ہے تو مسالہ جو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے ٹری کے اندر اب چلتے ہیں اس کی مہرائی کی درخت تو سب سے پہلے ہم نے گے رول پٹی جو بازار سے بہت سانی مل جاتی ہے مانڈے کی رول پٹی ہے چپور سائز میں مانڈا جو ہمارا وہ اس پہ ہم لگائیں گے تو فیلنگ جو اس کی بہت آسان ہے اس کا بہت طریقہ کار میں نے بتایا ہوا ہے ویڈیو میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے رول کو اچھے طریقے سے اس کے تینوں کونے بند کر کے اس کو آہستہ ایسا سیلیویڈنے اور رول کا سائز آپ نے چھوٹا رکھنا بڑا سائز نہیں رکھنا جی تو امید ہے یہ رسپی آپ کو بہت پسندہ ہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم نئی رسپی کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ فرائی کا طریقہ کار بلگل اس کا آسان اور سمپل ہے ہم نے فرائی اس کو نہیں کیا تو فرائی کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے ویڈیو اچھی لگئے لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ ملیں گے